اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا حکیم و ڈاکٹر محمد ذرفقہ علیہ السکری میں بیوئے میں سمڈی ہوں میرا تیس سالہ تضروبہ ہے میرا دعو خان حضرباد نام بلی پر موجود ہے آج کا میرا ٹاپک وہی مردوں کے امراض میں مردانہ کمزوری ایریکٹرل ڈسفنکشن میں خاص طور پر نیرو جنیکیڈی مطلب آساب کی کمزوری کے ویسے رگوں کی کمزوری کے ویسے ازو جو خیر نہیں پاتا ازو تناؤ ہو نہیں پاتا ازو میں تناؤ پورا نہیں آ پاتا اس کو کہتے ہیں نیرو جنیکیڈی مطلب آسابی کمزوری کی وجہ سے جو تناؤ نہیں آتا اس کو کہتے ہیں نیرو نرف سے ہے نا نیرو جنیکیڈی ایسا ازو ایسا نہیں ہو پاتا کیوں اب یہ ہاتھ ہے میرا یہ ہاتھ اٹھ رہا تو سمجھو یہ ہاتھ اس لیے اٹھ رہا ہاتھ نہیں اٹھتا تو ازو کا بھی فالج ہوتا وہ رگوں کے ویسے رگوں کے خرابی ایک ویسے عزو نیوٹ پڑتا اس کو کہتے ہیں نیرو جنیک ایڈی نیرو جنیک ایڈی کس لیے ہوتا یہ مجدنی کی وجہ صحیح ہوتا زیادہ جو لوگ مجدنی کرتے یعنی کہ ہاتھ کا استعمال کرتے اپنے عزو کو غیر فطری طور پہ غیر شرعی طور پہ رگڑتے ہیں آئیسے لوگوں میں ہوتی ہے اس کے ازباب تین چار ہے اس میں اگر کسی کو شگر بھی ہو گیا ایک بات بتا دوں شگر جس کو بھی ہے شگر اگر نارمل بھی ہے کھانے سے پہلے سو کھانے کے بعد ایک سو چالیس رہنا شگر نارمل ہے اگر شگر نارمل بھی رہ تو رگوں کی خرابی نانسٹاپ ہوتے رہتی شگر والوں کے اندر نیرو پتی ہوتے رہتی جس کی وجہ سے شگر کے بدن میں آنے کے بعد پانس سال کے بعد مردانہ کمزوری شروع ہو جاتی تقریباً دس سال کے بعد تقریباً تقریباً مردانہ طاقت مادم ہو جاتی ہے ایک مجدنی کرنے کوئی سے آساب کی کمزوری کوئی سے مردانہ کم نیرو جنگیڈی آ سکتا دوسرا شگر کی ویسے آ سکتا تیسرا کبھی اسپین کی سرجری سرجری ہوئی اپنے اسپین کی آنے کے ریٹ کے ہٹی کی کسی خصم کی سرجری ہوئی کیا ریٹ کے ہٹی پہ مار پڑ گیا یا پولیو جیسی بھی پولیو ملائٹیس جیسی بیماری ہو گئی یا فالی جیسی بیماری ہو گئی آسابی جتنے بھی بیمارے کوئی سے بھی مردانہ کمزوری آ سکتی ہے تو لہٰذا آسابی مردانہ کمزوری نیرو جنگیڈی کا بھی ہمارے یہاں الحمدللہ الحمدللہ یونانی میں کامیاب علاج ہے سیڈے فٹ کے بغیر آپ لوگ آسانی سے آپ جو سو بغیر شم شرمائیں بغیر ہسکی چاہیں بغیر گھبرائیں آپ مجھ سے مل سکتے ملاقات کر سکتے دوخنے پر اپنا علاج کروا سکتے میں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں لیڈی ڈاکٹر تلی تذکری صاحب آئے ہیں جو خواتین کے امراض کا خاص طور پر علاج کرتی ہیں چہرے پر دھبے کالے محاسے چہرے پر جانے کے پھونسیاں اور خسم کے دانہ نکلنا چہرے پر خراش کا آنا اور چہرے پر جو سو کالا رنگ جس کے ویسے شادی میں رکا اٹھ ہو سکتی ہے ان تمام امراض کا ساتھ ساتھ میں بال کسرہ سے جھڑ رہے ہیں وقت سے پہلے آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں بالوں میں چمجو لگ رہی ہے آپ کے آئیسی جنگ رہتی جو تالو چٹ کیسا بالوں کو چھاٹ جاتی تو بالخورہ بھی کہتے ہیں چمجو لگ جانا بالوں کا کسرہ سے جھڑنا بالوں کا نئی بڑھنا اور چہرے پر محاسے ان تمام امراض کا لیڈی ڈاکٹر تلت اسکری صاحبہ دیکھتی ہیں لیڈیز کمراز کے لیے جنڈز کمراز کے لیے میں دیکھتا ہوں سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ جوزف فون کریے ہمارے نمبر پہ آپ کے ہلپ لائن نمبر ہے آپ کو ٹائمنگز اور آرڈرز بتایا جائیں گے انشاءاللہ آپ پھر دواخنے پہ ملیے ملاخت کریے جب تک مجھے اجیاد دیجئے آپ کا حکیم و ڈاکٹر محمد زلفقار علیہ السکری یمڈی یونانی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ